بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے یہ سنت ہے اس کی خضر فاتحہ تو فرض ہے جیسا کہ ہر نماز میں خضر فاتحہ پڑھی جاتی اس کی نماز نے اس میں نہیں پڑھی کوئی نماز نہیں جس میں خضر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو آپ نے اللہ کو رکھا ہاتھ باندھا سور فاتحہ پڑھی اس کے بعد زمی سورہ ملایا کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملایا نہ بھی ملایا تو کوئی مسئلہ لیکن ملانا چاہیے سنت اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر پہلے اللہ اکبر ہوگا یہ دوسرا ہے پہلے کے بعد سور فاتحہ اور زمی سورہ پھر کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو اس میں جو چیزیں ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ دین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفعہ دین ہر تقبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں آپ کی عمل سے ثابت ٹھیک ہے تو امام نے پہلے کہا اللہ اکبر ہاتھ بان لیا سورہ فاتحہ زمی سورہ پھر کہیں گے اللہ اکبر اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا چاہے تو ہاتھ اٹھائیے اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا غلط فہمی کیا کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر سر کو اٹھاتے کیا ہے بتا نہیں جنازے کی نماز کو کرتے اللہ اکبر پہلی بار کرتے اس کیا ہے اللہ اکبر سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر گردن کو اٹھاتے ہاتھ اٹھانے کا تذکر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں گردن سے یوں کرنا پہتا نہیں اب دیکھیں جب سیکھتے نہیں ہیں تو یہ سب مسائل چال ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھا سورہ فاتحہ زمی سورہ پھر کہا اللہ اکبر دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد دروش شریف پڑھیں گے جو کہ ضروری ہے واجب ہے نماز میں دروش شریف کونسا دروش شریف کونسا دروش ابراہیم اللہم صلی اللہ محمد جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں قائدے میں ٹھیک ہے یہ ہوا دو تکبیرات کا پھر تیسی بار آپ کہیں گے اللہ اکبر تیسی بار اللہ اکبر کا اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے جنازے کی بہت ساری دعایں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں تین چار تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب صحیح ہیں ایک دعا تو با جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا اللہ فلا بین فلا ہے اس کی میت ہے تو اس کی مغفرت کر بغشتے وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں دوسری دعا یہ ہے کہ آپ سے بچے کے لئے ایک دعا ثابت ہے آپ نے پڑھی ایک بار ایک چھوٹا بچہ تھا وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تیسی دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بلکل قومن ہے ہم سب پڑھتے ہیں اللہ مغفر لی حیینا میتینا و شہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان اس میں ایک روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی یہ بھی کافی ہے اور دو سلام ایک سلام سے تو ہم پاس کوئی پڑھتا نہیں لیکن آپ اگر عمرے اور حچو گئے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستان لوگ کھڑے جاتے سب میں وہ امام کرتا ہے اسلام علیہ رحمت اللہ اور ہم کھڑی چیلتے ہیں وہ سب بھلنا چلنا چالو کر دیتے ہیں چونکہ ایک سلام سے پڑھتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان لوگ بلتے ہیں کہ تو الگ مسئلہ کہنے کا دیکھو آدھی نماز آدھا سلام آدھا یہ آدھا وہ علم نہیں ہونے سے ہوتا ہے ایک سلام بھی کر سکتے چاہے تو دونوں بھی کر سکتے ہیں یہ ہوا طریقہ تو جنازے کی نماز کا طریقہ جنازہ لائے گیا مرد ہو تو سر کے طرف عورت ہو تو بیچ میں ایک سے زیادہ ہو تو عورتیں ادھر امام کھڑا ہوا اللہ اکبر اس نے کیا سورہ فاتحہ پڑا زمی سورہ ملایا پھر اللہ اکبر کہا دروش شریف پڑا پھر اللہ اکبر کہا دعا کی پھر اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اسلام علیہ ورحمت اللہ اسلام علیہ ورحمت اللہ یہ ہوا چار تقبیرات سے اس کے اندر سر میں بھی پڑا جا سکتا ہے اور یہ نماز جہر میں بھی پڑا ہی جا سکتی ہے